موسیقی صبح شام ازانیں سنتے کوئی اثر نہیں مسجد کا رخ نہیں کرتا یہ سخت دل کی علامت جس کے دل میں رقت ہوگی وہ نصیت قبول کرے گا اللہ ارز کی رسول کے فرامین کا منتظر ہوگا شاخ سے اور محبت سے سنے گا اور قبول کرے گا یہ نرم دل کی علامت رقت قلبی اور یہ تبدیلی جو ہے دل کی سختی کو زائل کر کے دل کی سختی کا علاج کر کے اس کو شفا محیہ کرے اور دل میں نرمی آجائے یہ قرآن کے دل یہ ممکن اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُمْ اِیمَانًا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ یہ ایک مومن کی شام حقیقی مومن کون ہے ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں لرزہ داری ہو جاتے ہیں رانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے اس کے فرانین کے ذکر سے اس کی آیات کے ذکر سے اس کے عوامر نواحی کے ذکر سے کہ اللہ نے یہ حکم دیئے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں وہ تصور میں کھو جاتے ہیں کہ یہ حکم اللہ نے دیا مانا ساتھ میں اسمان سے اتر ہے معنی جویلِ امین لے کر ہیں معنی یہ حکم قلبِ محمد سلسلوں پر نازل ہوئے یہ تصور کتنا حیبتناک ہے کتنا عظیم تصور اس لیے جب وہ سنتے ہیں کہ یہ اللہ کا عمر تو ان کے دلوں پر درزہ داری ہو جاتا ہے یہ ایک مومن کی علامت اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی احکام سنے نبیر اسلام کی فرامین سنے نبیر اسلام کی فرامین بھی تو وحیِ الٰہی ہے نا وعند اللہ علیکل کتاب والحکمہ اللہ نے آپ پر دو چیزیں اتاری ایک قرآن اور ایک حدیث وہ پہتناکی محی سن کر لرزہ داری ہو جائے کہ یہ حکم جو میرے ساتھ میں آیا یہ عرشِ بولنہ سے اتر ہے کیا اس حکم کی حزمت وہ کپ کپاہ اٹھے گا لرزہ داری ہو جائے گا رونکے کھڑے ہو جائے گا یہ ایک مومن کی علامت ان لوگوں کے ایمان کا کیا کہیے جو اللہ رز کی رسول کے فرامین کو سنتے ہیں اور خبول نہیں کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ایمان کو مزید کیا کہیے جو اللہ رز کی رسول کے فرامین کو سنتے ہیں تو چونکہ یہ مذہب کے مطابق نہیں اس لئے ان کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک تو ہے سن لیا رد نہیں کر رہا لیکن قبول بھی نہیں کر رہا عقیم الصلاح نماز خائم کر رہا انکار نہیں کر رہا لیکن نماز نہیں پڑتے لیکن ایک وہ شخص اس کا کیا کہیے جو اللہ رز کی رسول کے فرامین سنتا ہے چونکہ یہ فرامین برادری کے خلاف ہے باب دادا کی تعلیم کے خلاف ہے اپنے خود ساختہ مذہب کے خلاف ہے تو اس کو رد کرنے کے اور اس کو ٹالنے کے قوائد وضع کر رہے ہیں ڈکائی سے کہہ دیتا ہے بھئے ٹھیک ہے یہ حدیث ہے مگر یہ خبر واحد ہے یہ ہم پر حجت نہیں ایک بڑا زخیرہ ڈل گیا ہے اس ایمان کو کیا کہو گے ٹھیک ہے یہ حدیث ہے لیکن جنار یہ عقل میں نہیں آرہی اس کا راوی غیر فقی ہے ہم پر یہ حجت نہیں کیا کہو گے اس کو یہ رعونت یہ قبر یہ انکار وَجِرَتْ قُلُوبُهُمْ دلوں میں ذرزہ داری ہو جاتا ہے جنار آپ ٹھیک ہے یہ حدیث ہے مگر یہ قرآن کی عقوم کو خاص کر رہے ہیں یہ قرآن پر زیادتی لا حول ولا خوف نبی الاسلام کے فرامین قرآن پر زیادتی ہو سکتے ہیں یہ سارا دین